بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان میں سے پہلی خبر یہ ہے کہ یہ جو ابھی 85-90 رکنی کابینہ گھر گئی ہے فارغ ہوئی ہے ان میں سے کچھ بزاراتوں ایسے تھے جن کے آنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ لوٹو اور پھوٹو مال بناو اور نکلو کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ حکومہ ڈیڑھ سال چلے گی ایک سال چلے گی چھے آٹھ مہینے میں گھر جانا پڑے گا کیونکہ پیشلے ڈیڑھ سال سے صورتحال یہی چل رہی ہے کہ بھئی الیکشن کراؤ پھر پنجاب حکومت ختم ہو گئی خیبر پخونخواہ حکومت ختم ہو گئی پھر الیکشن کی تلوار سر پر لٹکنے لگی تو ان کی کوشش بس اس دھن میں تھے کہ پیسے جتنے بنا سکتے ہو بناو اور نکلو یہ اپورچنیٹی ہے لائف تیم اپورچنیٹی ہے دوبارہ نہیں ملے گی اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان وزراء کے خلاف جنہوں نے بہت مال بنایا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ سخت احتساب کیا جائے کڑا احتساب کیا جائے میں آپ کو آگے جا کے یہ بتاتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے یہ کڑے احتساب کا فیصلہ کیوں ہوا ہے اس کو یہ مقصد کیا ہے اور ابتدائی طور پر میری اطلاعات کے مطابق ویسے تو لوگ زیادہ ہیں جو لسٹ بن رہی ہے وہ زیادہ وزراء کے بن رہی ہے لیکن ابتدائی طور پر سترہ لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کہ ان سترہ افراد کے خلاف سخت احتساب کیا جائے گا سخت کاروائی کی جائے گی اور ان میں سے اگر کچھ کو جیلوں میں بھی ڈالنا پڑا تو ڈالا جائے گا یہ سترہ لوگ جو ہیں کون ہیں ان کے نام تو بھی سامنے آ جائیں گے کچھ دن میں جب احتساب شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک ایک کر کے جب کاروائیاں شروع ہوں گی لیکن بنیادی اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ احتساب کون کرے گا اور کیوں کرے گا تو صاف سی بات ہے احتساب تو احتساب کے دارے کریں گے ان سے کرائے گا کون یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیکن کیوں کرے گا سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف احتساب ابھی کڑا احتساب کیوں شروع ہوگا تو اس سوال کا آسان اور ساتھا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو انیلیسس کیا گیا ہے اسٹابلشمنٹ کے ہاں وہ انیلیسس یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ کے خلاف جو لوگوں کا ایک تاثر بنا ہے یا لوگوں کی رائے اسٹابلشمنٹ کے خلاف قائم ہوئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے اور لوگ اس بات سے بہت پریشان ہیں کہ کرپٹ ٹولے کو ہمارے سروں پر لاکر مسلط کر دیا گیا انٹی امنان خان ہونے سے شاید ادارے کو اتنا فرق نہیں پڑا جتنا اس جو چودہ رکنی چودہ جماعتی ایک حکومت تھی اس کو سپورٹ کرنے سے پڑا ہے اور یہ جو لوگوں میں تاثر ہے کہ کرپٹ لوگوں کو اس اسٹابلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے اس تاثر نے اسٹابلشمنٹ کو بہت نقصان پہنچا ہے تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ اسٹابلشمنٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور کرپشن کو سپورٹ کر رہی ہے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ احتساب ہو اور بے دریغ ہو اور بے رحم احتساب ہو تاکہ لوگوں کی کچھ تسلی ہو تشفی ہو لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہاں بھائی جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے اور یوں اسٹابلشمنٹ کے حوالے سے جو لوگوں کا سخت رویہ یا رائے ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوگی اور ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق پچھتے تین دن سے جب سے یہ کابینہ گئی ہے تو اس حکومت کے جانے کے بعد لوگوں کے ہاں جو ریلیف تھوڑا سا پیدا ہوا ہے اس سے جو ہے وہ کچھ چیزیں توقع کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ بہتری کی طرف جائیں گی تو اس لیے ایک خبر تو پہلی یہ ہے کہ جو بہت زیادہ کرپٹ کابینہ کے ممبرز تھے ان کے خلاف احتساب کا فیصلہ ہوا ہے اور میں نے آپ کو وجہ بتا دیا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایک رائے پیدا ہو گئی ہے کہ جی کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کیا گیا ہے اس رائے میں کچھ تبدیلی واقع ہو سکے ایک خبر تو یہ تھی دوسری خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک پیغام دیا گیا پیغام نہیں بلکہ ایک لسٹ دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو ایک لسٹ پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کو ایک لسٹ بنا کر دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ آئندہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے یہ لوگ نہ تو اسمبلی میں آئیں گے اور نہ ہی یہ ٹی بی پر نظر آنے چاہیے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ان کو ٹکٹ دیا تو آپ کا ٹکٹ ضائع ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو ٹکٹ نہ ہی دیں تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اسمبلی میں آنے ہی نہیں دیا جائے گا ان کو آپ ٹکٹ نہ دیں تو بہتر ہے یعنی یہ لوگ ہیں جن پر کروس لگایا جا چکا ہے اب پیپلز پارٹی کی جو لسٹ دی گئی ہے اس سے پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کے اندر ایک بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ کہیں ہمارا نام تو اس میں شامل نہیں ہے اب یہ لسٹ کیوں بنائی گئی ہے کس کرٹیریا پر بنائی گئی ہے اس کی تفصیلات ابھی حاصل کرنا باقی ہیں اور ابھی ہمارا سورس یا میرا سورس صرف اتنا ہی بتا رہا ہے کہ ایک لسٹ دے دی گئی ہے اب یہ لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے بہت کرپشن کی ہے یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو توقعات پر پورا نہیں اترے یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے بات نہیں مانی یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو گوڈ بکس میں نہیں رہے یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اسابشمنٹ کے خلاف نکتہ نظر رکھتے ہیں تو بہرحال پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے مرلے میں یہ ہوا ہے اب اسی طرح کی کوئی لسٹ ہو سکتا ہے آنے والے جنہوں میں نون لیگ کو بھی دے دی جائے اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور جہ سے جماعت کو بھی دے دی جائے تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں ایک سے زیادہ ذرائع سے میں آپ کو خبر کنفرم کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ایک لسٹ تھما دی گئی ہے اور اب پیپلز پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں جو ایم این ایز کا الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں ان سب میں یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے وہ اس نام اون ناموں کو ویریفائی کرتے پھر رہے ہیں چیک کرتے پھر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا نام اس میں شامل تو رہی ہے تو ایک خبر جو ہے دوسری خبر یہ ہے جو میں نے آپ کو دیئے تیسری بات یہ ہے کہ آج جو ہوا ہے وزیراعظم کے انتخاب کا معاملہ یا وزیراعظم کی نامزلگی کا معاملہ نگران وزیراعظم کی اس سے نواز شریف کیمپ میں اور پیپلز پارٹی کے کیمپ میں پیپلز پارٹی کے ایک حصے میں کافی بے چینی پہ جاتی ہے کیونکہ بڑی سبکی اٹھانا پڑی ہے بڑی حضیمت اٹھانا پڑی ہے اور ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں دبائی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں گھنٹوں ملاقاتیں ان ملاقاتوں میں کچھ فارمولے بنائے جاتے رہے کچھ ملاقاتوں میں جو ہے وہ یہ بھی تیع ہوا کہ نگران وزیراعظم کون کون ہونا چاہیے اپنے اپنے نام بھی دیئے ان ناموں پر مشادت بھی ہوئی وہ نام جو ہے وہ پھر ڈسکس بھی ہوئے وہ نام شاک لسٹ بھی ہوئے وہ شاک لسٹ ہو کر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس آئے بھی وہ نام شہباز شریف نے راجہ ریاض کے ساتھ شیئر بھی کیے لیکن جب آپ کے ناموں کو کنسیڈر کرنا تو کیا اس پر کوئی نظر ڈالنے کی زحمت بھی نہ کرے تو آپ کو یہ تکلیف تو ہوتی ہے کہ یار ہم پر اس طرح اپنی رائے مسلط کی گئی ہے اور ہمیں اس طرح سے مجبور کیا گیا ہے کہ ہمیں راجہ ریاض کی بات ماننی پڑ گئی ہے یعنی آپ سوچیں نا کہ راجہ ریاض کا نام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کوئی فرشتہ بھی کیوں نہ آ جائے تو کیوں نہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں چاہیں گی یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہیں گی کہ ان کا ریکمینڈڈ ڈام آئے ناجم سیٹھی سے مثلا آصف زرداری کو کوئی شکایت نہیں تھی کہ وہ پی سی بھی اچھا نہیں چلا رہے مگر ان کے پاس ایک چوئیس تھی کہ میرا اپنا بندہ لگ سکتا ہے تو انہوں نے وہ لڑائی لڑی کہ میرا اپنا بندہ ایک کوموڈیٹ ہو تو ایسے میں اگر ان کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ یہ اپنا بندہ وزیراعظم لگا سکتے ہیں تو ایسے میں وہ کیوں راجہ ریاض کی بات مانتے وہ راجہ ریاض جو بھلے کوئی اچھے سے اچھا نام بھی پریزنٹ کر دیتے لیکن یہاں شباز شریف صاحب نے ایک منٹ نہیں لگایا ایک منٹ نہیں لگایا اور راجہ ریاض صاحب کا دیا ہوا نام انہوں نے خوشدلی سے قبول کر لیا تو اب اس میں دبائی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ساری گئیں بھاڑ میں جمہوریت سیاسی قوتوں کی بالا دستی اور سیول سپرمیسی اور وہ تمام نعرے جو پچھتے پچیس سال سے ہم ان لوگوں میں سنتے آئے ہیں وہ مساق جمہوریت کے چیمپینوں کی زبان سے مساق جمہوریت کے علم برداروں کی زبان سے جو نعرے باتیں ہم سنتے آئے ہیں اچھے بچوں کی طرح انہوں نے اس نام کو قبول کر لیا بغیر کسے ریزیسٹنس کے اور اپنے راجہ ریاض صاحب اسی فخر سے پھر رہے ہیں کہ دیکھا پھر میں نے نام بتایا اور وہ انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اور وہ ان کو سیلیکٹ کرنا پڑا اور اسی کو وزیراعظم ماننا پڑا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس پر صفح ماتم بچھی ہے اور وہ بچ نہیں تھی آخر میں میں دو کلپ پس آپ کو سنوانت دکھانا چاہتا ہوں اسے آپ انجوئے کریں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سنا بچہ صاحبہ نے یہ انکشاف کیا ہے بلکہ سنا بچہ کا میں بات میں سناتا ہوں پہلے آپ مریم صاحبہ کو سن لیں جنہوں نے آج تو کوئی تفسرہ نہیں کیا باپ کے باپ کی رائے کو مسلط ہونے پر لیکن ماضی میں وہ باپ کے باپ پر کافی کومنٹ کرتی رہی ہیں تو ان کا کومنٹ آج حسبحال ہے آج بلکل آج کے حالات پر صادق آتا ہے سنیے مریم نواز صاحبہ کا پرانا کلپ باپ کے احکامات مانتا ہے پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت یہ نہیں ہو سکتا کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کامات مانے ہیں اس کو تسلیم کیا ہے اس کو استعمال کیا ہے اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سیلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں تو صف بندی ہو گئی ہے عوام دیکھ رہی ہے آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایسا نہیں ہوا آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے باپ کے باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے بلکل تسلیم کرنی چاہیے تو بلکل تسلیم کرنی چاہیے کیوں ٹویٹ نہیں کر رہی مریم نواز اور بتائیں کہ یہ نامزد وزیراعظم باپ کے باپ کا ہے کی طرف سے آیا ہے اور ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے تسلیم کرنا چاہیے جیسے کہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ تسلیم کرنا چاہیے تو ان کو تسلیم کرنا چاہیے یہ تو میں بلکل سیکنڈ کروں گا مریم نواز کی بات کو اور دوسرا سنہ بچہ صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ جو بشہ بی بی ہیں انہوں نے ان سمیت کچھ اور صحافیوں پر بھی جادو ٹونے کرائے ان پر بھی جادو کرائے تو یہ ذرا سن لیجئے سنہ بچہ صاحبہ کا دعویٰ اور ینہوں نے صحافیوں کے حوالے سے بھی جادو کیا ہے بشہ بی بی نے جن کو یہ ناپسند کرتی تھی جو ان کے خلاف بولتے تھے ان کے بال بھی نکلوائے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا لیکن مجھ پہ ان کا اثر نہیں ہوا پر جادو کا اگر ہوا ہے تو اثر نہیں ہوا لیکن کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد کسی کے کپڑے اٹھوا لینا کسی کے کمیز مانگوا لینا یہ یہاں تک کرتی تھی اور ان کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے جو لوگ تھے چھوٹے ان کو بھیج بھیج کے یہ چیزیں کرواتے ہیں یعنی میل فی میل سب پر جادو کروانے کی کوششتی ہے جن کو وہ چاہتی تھی ناپسند جن کو کرتی تھی یا کم از کم کے وہ عمران خان صاحب کے انٹی نہ بولیں ہمیں پہلے گالیوں سے ڈرائیا گیا پھر ہمیں جادو سے اٹایا گیا پھر ہم پر منتر بھی پھوڑے گئے پھر ہم پہ اور مزید گالیوں کی برسات ہوئی پھر ہمارے پر لوگوں نے ہمیں بائکٹ کر دیا مطلب یہ کمل شوزب صاحب اللہ معاف کرے یہ سکوٹنن میں بیٹھی نہیں آج یہ کبھی آکے بتائیں کہ انہوں نے کس کس طرح کی کاروائیاں نہیں کی ہیں انہوں نے سب زیادہ خدمت کیے بشرا بی بی کی کیا کیا ان کو نہیں پہنچائے انہوں نے کیا کیا انہوں نے مانگا اور انہوں نے نہیں دیا یہ ایسے ہمیں ٹریٹ کرتے تھے جیسے بتا نہیں ہم کون ہیں آپ یقین کریں کمل شوزب صاحبہ اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے ان کو یہ جس طرح کی کردار یہ تھی میں کہتی ہوں کسی خاتون کو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کمل شوزب صاحبہ کو بھی سکوٹنن میں جا کے پوچھیں کہ یہ کیا کرتی رہی ہے انہوں نے آگے کبر میں نہیں جانا انہوں نے آخر کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے لوگوں کے اوپر جادو ٹونے میں مدد کر رہی تھی یہ بہت شدید انکشافات کر رہی ہیں جو آپ نے بات کی ہے یہ سنا ویسے تو خیر مجھے لگتا ہے کہ سنا پوچھا پر واقعی اثر ہوا ہے جادو کا تب ہی وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہیں کہ کمل شوزب جو ہیں وہ صحافیوں کے کرتے لا کے دیا کرتی تھی میل اور فیمل دونوں صحافیوں کے اب کمل شوزب کیسے کرتے لا کے دیتی تھی اور کیسے وہ چیزیں یا بال کہ بال منگواتے ہیں تھی تو بال لا کے دیتی تھی تو کیسے بال لا کے دیتی تھی تو نائی کی دکان پر جاتی تھی پارلر میں جاتی تھی وہاں سے بال اکٹھے کر کے لا کے دیتی تھی اور اگر بشا بی بھی جادو کرتی تھی تو پھر اس جادو کا اثر نہ ان کے اوپر ہوا ابکولن کے نہ سلیم صافی کے اوپر ہوا نہ غریضہ فاروقی کے اوپر ہوا نہ کامران مرتضہ کا جو کیا ہے مرتضہ سولنگی پر ہوا نہ منصور پر ہوا مطلب کسی پر جادو کا اثر نہیں ہوا نہ جاوے چودری پر ہوا تو کس پر اثر ہوا پھر ان کے جو پلٹ کے ان کے حق میں بولنا شروع ہو گیا ہوگا تو جادو بشا بی بھی کہ جادو میں اثر تو ہے نہیں پھر ٹینشن کس بات کی لیتا ہے اگر ان کے جادو اسے یہ صحافیوں پر جادو ہو گئے تو خیر آپ میں نے کلپ دکھا دیا ہے تو آپ اسے کچھ اخص کرنا چاہے تو کر لیں انجوئل کرنا چاہے تو وہ بھی کافی ہے